بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس خبر کی تفصیل ابو زیبی میں داخلے کے لیے اب کرونا پی سی آر ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہوگی حکام نے لازمی قرار دیئے گے پی سی آر ٹیسٹ کی شرط کو ختم کرنے کا اعلان کیا ہے ابو زیبی امرجنسی کرائیسز انڈ ڈیزاسٹر منیجمنٹ کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ ہفتے کے روز وہ کرونا ویرس کا پی سی آر ٹیسٹ کی شرط کو ابو زیبی میں داخلے کے لیے ختم کر رہے ہیں اس کا اطلاق متحدہ عرب امراج کے اندر نکلو حرکت پر ہے جہاں دیگر امراج سے آنے والوں کے لیے شرط ختم کر دی گئی ہے ہفتے کے دن اعلان میں کہا گیا ہے کہ رہیشی اور سیاہ جو ابو زیبی میں داخل ہو رہے ہوں انیس ستمبر سے انہیں پی سی آر ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہوگی ابو زیبی میڈیا آفیس نے بتایا ہے کہ یہ فیصلہ اس کے بعد کیا گیا ہے جہاں ملک میں کل کرائے گئے کرونا ٹیسٹ کے 0.2 فیصد شرعہ پر کیسے سامنے آئے ہیں جو حوصلہ افضاء ہیں اس سے پہلے اگست میں ابو زیبی میں داخلے کے لیے غیر ویکسین شدہ افراد کے لیے لازمی قرار دیا گیا تھا کہ وہ 48 گھنٹے پہلے کا کرایا گیا پی سی آر ٹیسٹ کا منفی نتیجہ داخلے کے لیے پیش کریں گے یا ڈی پی آئی ٹیسٹ کا منفی نتیجہ پیش کرنا ہوگا غیر ویکسین شدہ مسافروں کے لیے لازمی تھا کہ ابو زیبی میں قیام کے چوتھے اور آٹھویں دن پی سی آر ٹیسٹ کروائیں گے تاہم ویکسین شدہ افراد کو دارالحکومت میں داخلے کے لیے کہ الہوسن اپلیکیشن پر گرین پاس کی شرط تھی اور اس اپلیکیشن پر اپنا سٹیٹاس ای رکھنے کے لیے پی سی آر کا ٹیسٹ کرنا ہوتا تھا اب یہ رولز تبدیل کر دیئے گئے ہیں اور ابو زیبی میں داخلے کے لیے سیاہوں کو اس شرط پر پورا اترنے کی ضرورت نہیں ہے کمیٹی نے مزید کہا ہے کہ وہ واقعات کی جانچ کرتے رہیں گے اور تمام شہریوں رہیشیوں اور سیاہوں پر زور دیا ہے کہ وہ سیاتے آما اور تحفظ حاصل کی گئی کامیابیوں کو برقرار رکھنے اور قوم کی کرونا سے پائیدار بحالی کو آگے بڑھانے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے رہیں اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف ایکسپورٹ ٹونٹی ٹونٹی دوبائی کا ٹکٹ مفت حاصل کریں اب اس خبر کی تفصیل ایکسپورٹ ٹونٹی ٹونٹی دوبائی اس سال کا دنیا کی سب سے بڑی کاروباری تقریب ہوگی اسے شروع ہونے میں دو اکتوں سے بھی کم وقت رہ گیا ہے یہ دنیا بھار کے مختلف ممالک سے سیاہوں کو لے آئیں گے چھے مہینے دورانیے پر موجہ تمل ایونٹ یکم اکتوبر سے 31 مارچ 2022 تک جاری رہے گی جس کے لیے ایکسپورٹ ٹونٹی ٹونٹی دوبائی ڈاٹ کام پر آن لائن ٹکٹ دستیاب ہیں ٹکٹ کی قیمت اور مطالقہ سہولیات کی بنا پر اسے تین کٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے یہ عالمی طور پر سو سے زیادہ مارکیٹو میں پچیز سو سے زیادہ مجاز ریٹیلرز اور آن لائن ٹریول ایجنٹس کے پاس دستیاب ہیں کچھ سیاہوں کو مفت ایزازی ٹکٹ بھی ملیں گے زیل میں ان لوگوں کی فیرست ہے جو ایکسپورٹ ٹونٹی ٹونٹی دوبائی میں مفت داخلے کے اہل ہوں گے خصوصی افراد ساٹھ سال اور اس سے زیادہ عمر کے سیاہ اٹھارہ سال سے کم عمر کے بچے دنیا کے کسی بھی تعلیمی ادارے سے درست شناخت رکھنے والے طولابہ ایمیرٹس ایار لائن کے مسافر جو دوبائی جا رہے ہوں اور وہ چھ گھنٹے سے زیادہ یہاں ٹرانزٹ کر رہے ہوں ان کو بھی مفت ٹکٹ دیا جائے گا اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف متحدہ عرب امراض کے تحفظات سیویل ایوییشن اتھارٹی کی غفلت سے یو اے ای جانے والی پروازوں کی بندش کا خدشہ اب اس خبر کی تفصیل سیویل ایوییشن اتھارٹی کی غفلت سے یو اے ای جانے والی پروازوں کی بندش کا خدشہ ہے متحدہ عرب امراض نے پاکستانی ائرپورٹس پر ہونے والے ریپیڈ پی سی آر ٹیسٹ پر تحفظات کا ادھار کر دیا ان سی او سی نے سیویل ایوییشن اتھارٹی اور ایوییشن ڈیوییزن اور ڈیریکٹری ایٹ آف سینٹرل ہیلتھ اسٹیبلشمنٹ کو خط لکھ دیا ان سی او سی کے مطابق اگست کے مہینے میں پاکستان سے پچھتر ہزار افراد یو اے ای روانہ ہوئے خط میں کہا گیا ہے کہ منفی ریپیڈ پی سی آر کے باوجود متحدہ عرب امراض پہنچنے پر چھے سو چوراسی مسافروں کا کرونا مصبت پایا گیا یو اے ای کی جینرل سیویل ایوییشن اتھارٹی نے ریپیڈ پی سی آر ٹیسٹوں پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے ان سی او سی کے مطابق ان مسائل سے یو اے ای کے لیے پروازوں کی بہالی کی کوششوں پر سنگین اثرات ہو سکتے ہیں غیر میاری ریپیڈ ٹیسٹ سے بیرون ملک پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچ رہا ہے ریگولیٹری اتھارٹی ائر پورٹس پر ریپیڈ پی سی آر ٹیسٹ کی مونیٹرنگ کا نظام بنائے مستقبل میں ایسے واقعات پر قابو پایا جائے دوستو یہ تھی تازہ ترین اپ ڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ملتے ہیں اگلی خبروں کے لیے تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ ناصر